اسلام علیکم کیسے ہیں سب جی سلطان راہی باوجود اس کے کہ ہماری زندگی جنگ و جدل اور فتوحات کی تویز داستان رہی ہے ہم کبھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف بغاوت اور انصاف کا استعارہ نہیں بن سکے آچنگی ترہ ویکلے ظالمان وقت بدلے تے ظالم دیتا مظلوم تے مظلوم دیتا ظالم نو کھلوڑا پہ جانتا ہے واہ 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 رائے سادیسٹ اپنی لگے ہو بات چھوم یہ قسمت ایسے مہان ڈائلوگ مغلی آدم کی قسمت میں کیوں نہیں آئے اوہ تاڑی قسمت ایس کا آریج نے دجیوار اس حالن میں نہیں آندہ اے کتھو آئے گا لہتے دب اس زبان دراز بٹ کو بہر مرداد میں پھینک دیا جائے اور راج کا سپاس نامہ پیش کیا جائے کھڑو کھڑو خاتین اوزاد آج سپر آور کے سلطان راہی سپیشل اپسوڈ میں ٹریبیوٹ دینے آ رہے ہیں سلطان راہی صاحب کے سن دھا ون ان اونلی حیدر سلطان اور ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں راہی صاحب کے لیے گریٹ کیاریکٹرز کنسیف کرنے والے اور موسٹ میموربل ڈائلوگز لکھنے والے پلیز ویلکم ناصر عدیف لاری گیٹ تو دو میمانے نے انڈری مار لیے صاحب بادور تے دسو خالی ٹیڈا ہےو یا سی تاڑے لئی نیاری لال بوٹی تے حرندہ شکار کریے اوے بٹا میں ماں نوازی کرنے تو پہلا پہلا دے کھلو کی دے وخا ویری گوڈ تو پھر سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں آئیے خواتین حضرات حیدر صاحب جواب نے ہوش سمجھا رہا کبھی سکول میں پینسل منو دے سارے ڈرگی نا ہے رائی صاحب پتر آگیا یا ٹیچر نے کہا وہ ہومگ نہیں کتا نا ہی کتا اچھا چی ایسا تو کشنگ والی میری ڈیچرز تھی ان کو بہت شوق تھا ابو سے ملنے کا تو ابو بہت کم ہوتا تھا سکول کا بھی لینے کے لیے خود آئیں میری ایک ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ کتنی سپیشلیم کو بلائیں ہم نے ان سے آٹو گراف لینے انہوں نے آپ کو جان بوچ کے فیل تو نہیں کر دیا خوب نے لیا نہیں کہ آپ کو پاس کر دیں گے آپ ان کو لے کے نہیں تو پھر بتائیں جب وہ سکول گئے آپ کو لینے تو پھر انہوں نے کیا کہا ٹیچر کو اے ٹیچر میرے منڈے نے سو بٹا سو نمبر نہ دیتے تو میں بلیک بوٹ پاڑ دیاں گا رائی صاحب ایسا نہیں سرکند ہو ٹیچر میں انہوں نے سکھا اے ٹیچرہ نہیں نہیں یہ تو جی مزاک میں ہے مگر ریل لائف میں تو وہ اتنے ہمبل اور اتنے سوفٹ سپوکن تھے اور ان کا تکیہ کلام اللہ اکبر تھا حیدر سلطان پرکھوں کی عظمتیں رفتہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کوئی ہم سے پوچھے واہ خدا اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ کندوں پر اٹھاتے ہوئے سلطان راہی صاحب کا ایک ہی جملہ ہمارے کانوں میں گونجتا ہے اکات ود پانو مڈا نئی دیدہ آنتا واہ 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 ایس طرح تھا ڈیول سم باچہ سلامت تُسی قدیب ایک ہے مجھے کوستہ بھی دیکھا اے ہو باشان جنہیں ماما آتھوں مار دینی ہے نائنٹین ففٹی سکس سے لے کے نائنٹین سیونٹی ون تک راہی صاحب نے نیگٹیو رولز کیے زیادہ تر تو وہ فلموں میں ویلن آتے تھے اتنا عرصہ نیگٹیو پلے کر کے ہیرو بننا واقعی اس کی مثال اور کہیں ملتی بھی نہیں ہے یہ کیا معجرہ اللہ تعالیٰ نے ہر تلوار کی ایک دھار نہیں پیدا کی کچھ تلوار دو دھاری بھی ہوتی ہیں آئے سلطان راہی دو دھاری نہیں سی دھاری تلوار تھے ان کو استعمال نہیں کیا لوگوں نے اتنا جتنے بڑے وہ افنکار تھے بے شک ہم نے ان کو ایک دھارے میں رکھ کے عمر گزار دی اور صدقے جاؤں اس کے کہ میری فلموں میں ایک ہی رول کیا اور کبھی یہ پبلوں کو بہر نہیں ہونے دیا ہمیشہ سپیٹ رکھے کیا واقعی نائنٹین سیونٹی ون میں راہی صاحب کی فلم آئی بابل جس میں انہوں نے انٹی ہیرو کا کردار ادا کیا اور پھر سیونٹی ٹو میں اسلم ڈار نے ان سے فلم بشیرہ کروائے جو ان کے لئے ایک بریک تھرو رول تھا پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا وہ جرنی ذرا بتائیں ان کا جو سفر آپ کو ایز این ایکٹر لگتا ہے میں نے دیکھے ان کی میں نے سب سے پہلی فلم دیکھی اس میں ان کی طرح شارٹ تھا کہ ہیرو کے سامنے کھڑے ہوتے اور وہ پھر ایک آدمی کہتا ہے آؤ میرے ساتھ تو سائلنٹ شارٹ میں جس طریقے سے ایک پھڑک کے ساتھ وہ آؤٹ ہوئے تو اس روز میں نے حبیب ایکٹر صاحب سے کہا تھا یہ جو آدمی اس طریقے سے گیا ایک دن اسی طریقے سے یہ واپس آئے گا اور سب کو واپس کر دے گا اور وہ آیا حیدر سلطان با خدا سلطان رہی ایک اہد کا نام ہے اور ان کی شان میں کچھ لکھنے کے لیے ایک اہد ترکار ہے ہم نے دوریا کو کودے میں بند کرنے کے لیے میر سے لے کر حفیظ جلندری تک کئی اشاروں کی دیوان کشید کر کے راہی صاحب کے لیے ایک قویتہ لکھی ہے اجازت ہو تو پیش کرو ارشاد سازن دو بلاست دا سپیکر راہی آوے گا راہی آوے گا راہی آوے گا نظر فید بھی کردارا چھ او دی چل کی روے گی ایتھ سب فنکارا چھ حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا راہی آوے گا نظر فید بھی کردارا چھ تیری بادشاہی فلمت رہنی ہے تیری بادشاہی فلمت رہنی ہے تیری جگتے کہانی زندہ رہنی ہے مولا جٹ کوئی مولا جٹ کوئی ملے کے بنائے گا تیرے پیچھے او بھی ہٹ ہو جاوے گا حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا راہی آوے گا نظر فید بھی کردارا چھ روڈی چل کی روے گی یہ تھی سب فل کا رچ حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا حالے نی تھک کیا تینو حالے تک لب دیاں ایک کیا راہی آوے گا 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 اے اپنی جبا جائے کارلو درہ میری کیا بھی تینو حالے کرکٹ کے اندر تی ٹوینٹی دو ہزار تین میں انٹڈیوز ہو گیا تھا فیلم انڈسری میں تی ٹوینٹی میرے مطلب ہے ٹیڈی شیفٹ جو ہے وہ راہی صاحب نے انٹڈیوز کروای تھی کیا راہی صاحب اپنے بچوں کو بھی ٹیڈی شیفٹ میں ملتے تھے بلکل ایسی ہے بہت کم ان کے پاس ٹیم ہوتا تھا اور اکثر بہو کہتے تھے میرے بچے میں سوے سوے بڑے ہو گئے ہیں اور لیکن جو بھی ٹیم کے پاس اویلیبل تھا ویدھو فیمیلی اللہ ویس اللہ ویس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی چیتوں نے وقف کر رکھی تھی انڈسری کے لیے نو داوٹ اور انہوں نے کبھی کام کے اوپر کبھی بھی کسی چیز کو ترجیح نہیں دیا بچے تو ایک طرف ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی نید کو بھی ترجیح دیا ارے واہ واہ کیا واہ اور ایک دن ہم گئے چار بجے شوٹنگ پیک اپ کی تو نیکسٹ ڈیریکٹر کی شوٹنگ دی دونوں فلموں کا ریٹر میں تھا تو آگا صاحب نے کہا میں چھ بجے آ جاؤں گا یہ شباب سٹوڈی کی بات ہے تو ڈیریکٹر کہنا لگا جی آپ آدھا گھنٹہ جانے کا آدھا گھنٹہ آپ چھ بجے کیسے آئیں گے کہتا ہے یار میں آ جاؤں گا وہ چلے گئے تو ڈیریکٹر جو تھا وہ میرے شباب 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 دفتر میں آگا کہتا ہے ایسی کہ آگیا آٹھ بجے پہلے نہیں آگے اور وہ سو گیا تو پونش یہ بجے رائی صاحب نے دستک دے کر کہا کہ میں آگیا ہوں بالکل جی پہنچے ہوں گے بلکہ ان کی ایکٹیونیس اور اوبیڈینس کے ایک اور میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ رائی صاحب کو بڑا مشہور تھا کہ بڑے سینئر ڈائریکٹر تھے اس طرح بھی رائی صاحب ایک جونئر ایکٹر تھے ایم جے رانہ صاحب اور کچھ سینئر ڈائریکٹرز بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور روٹیاں ختم ہونے وال تھیں رائی صاحب جونئر ایکٹر تھے تو انہوں نے ایک دم کہا رائی ذرہ روٹیاں تھے پھڑ کے لیا جتنی دیر میں رائی صاحب گئے ہیں اور روٹیاں پکڑ کے لائیں اس وقت روٹیاں باقی ختم ہو ہی نہیں تھی اور وہ پہلے پہنچ گئے تھے اور میں آپ کو یہ مذہداری کی بات بتا ہوں کہ صبح سے لے کر رات کے دو تین بجے چار بجے تک آگا صاحب نے شوٹنگ کی یہ میں نے دیکھی اور ان میں عادی سے زیادہ فلمیں میری ہوتی تھی میں نے زندگی میں کبھی ان کو روٹی کھاتے نہیں دیکھا نہیں نہیں روٹی نہیں کھاتے تھے تو کچھ تو کھاتے ہوں گے وہ روٹی کی جگہ پان بہت شوق سے کھاتے تھے میٹھا پان، سام خوشبو، سادہ خوشبو، بٹ خوشبو یا شیک سپیشل شیک سپیشل کچھ پیشل اس لئے پانت سیٹ پر آتے تھے ان کے پاس اور ابو جی ہر سیٹ پر دو دو گھنٹے صرف دیتے تھے اور جب بھی آرہا ہوں گی نلکا آ گیا پانی بھر لو پانی بھر لو چلو جی لیکن دو گھنٹے میں وہ آٹھ گھنٹے کا کام کر دیتے تھے پوری شفٹ کا اور پھر نیکس سیٹ پر چلے گے اس لئے جو بات ناصر انکل بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم بیٹھے ہیں بھی تو ہم کہا جی کہ نیکسر پر چلنا ہے آجیں اور چلتے پھرتے ہوئے دن میں آٹ شوٹنگ ہیں ایک دفعہ ابو جی کے ساتھ میں نے کہا میں نے بھی چلنا ہے شوٹ پر چلا گیا تین شوٹنگوں کے بعد میری باس ہوگی دیکھنے دیکھنے میں میں نے کہا مجھے عبت بجوازیں ان کی بھی آٹھ آگیا اور پڑی ہی نہیں تھی اور وہ جیتنا نہیں کھاتے تھے یہ اتنی زیادہ کھاتا ہے وہ جب روٹی کھانے کہتے تھے کہتے ہیں یار شاٹ لے لو اتنا عشق تھا ان کو اپنے کام کے ساتھ اور کام نے پھر آخری دم تک ان کے ساتھ عشق کیا دنیا کا واحد آرٹسٹ ہے جس کا کیمرے نے قبر میں اترنے تک پیچھا کیا کیا بات کیا بات حیدر یہ بتایا مجھے ایک وقت راہی صاحب کا وہ بھی تھا کہ ان کے پاس سونے کے لیے اتنی چھوٹی جگہ تھی کو اپنی ٹانگی بھی سٹریٹ نہیں کر سکتے تھے اور پھر ایک وقت وہ کہ انہوں نے لاہور کی پرائم لوکیشن گورنر آس کے سامنے اپنا محل کھڑا کیا تو یہ موٹیویشن کے لیے وہ کبھی آپ کو اپنی جرنی بتایا کرتے تھے جی الحمدللہ بہت کل ایسی ہے اور میں کوئی بتاتا ہوں بڑا ایک کیوٹ سا واقعہ انہوں نے سننایا تھا کہ ان کے دوست ایک تھے چنگیزی انکو تو اس ٹائم میں یہ سٹرگلی پریڈ میں دونوں تھے تو جاتے تھے کہ یہاں پر شملا پہاڑی وہاں پہ ہوتا تھا اپن تھیٹر ہاں جی بالکل ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے تو سائیکل پہ دونوں کرس کر کے جاتے تھے اسی پراؤڈ کے سامنے سے پیچھے ابو بیٹھے تو کہتے ہیں یار میرے آپ بردل کرتا ہے اتھے اپنا ہمیں قدی کار بنا ہوا بڑی خواہش ہے گی ہے کہنا چلو کوئی دی ہوگیا ویکھی جائے گی تو کہتے ہیں اکسنا ہوں کو سائیکل پہ جانا اور جے میں چینے ڈاکے کہ انہوں نے کھاتے ہیں کچھ سوس نے کھانے کچھ میں نے کھانے اور پھر جا کے ہمیں بیٹھ کے ہمیں بیٹھ کے ہمیں واش کرنا ہمارے سینئر ایکٹرز کو کی کام کیسا کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے پھر آپ سے گزرنا تو کہتے ہیں ایک ٹائم بیٹھا وہ بھی آیا تھا کہ میں پیدل جاتا تھا تو میرے شوز کے نیچے ہولز ہو گئے تھے وک کر کر کے لیکن پھر ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ اللہ اللہ نے ایسی سنی کہ الحمدلللہ تو پھر میں نے کہا ابو جی آپ نے جب اتنا اچیف کر لیا پھر اگر میں گھر بیٹھ جاؤں گا تو ہزاروں لوں گا جو چولا جلتا ہے وہ رک جائے گا میری وجہ سے چل کیا واہ واقعی جیس دن وہ اس دنیا سے گئے ہیں اس دن پنجابی سنما ساتھ لے گئے گئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈسٹری میں دو تین ایسے موقع ہیں جب کام ہو گیا جسے ہم زوال کہتے ہیں ڈاون فال کہتے ہیں تو اس دور میں بھی انہوں نے اپنے آپ پر ڈاون فال نہیں آنے دیا اور انڈسٹری کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا یہ کہنی کی بات ضروری ہے میرے خیال مجھے کہنی چاہیے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں شاید ہی کوئی فنکار ایسا ہو شاید کوئی ڈریکٹر ایسا ہو جس پر برا وقت آیا ہو اور سلطان راہی نے اس کی جیب میں پیسے نہ ڈالے اکنے سوال ہے دی لیجن او مولا جٹ ڈیریکٹر بائی بلال اشاری جس میں مولا جٹ کا کیریکٹر فواد خان نے پلے کیا انہوں نے حالکہ کہا بھی کہ نوری نت مولا جٹ اور دی لیجن او مولا جٹ ہماری طرف سے ٹریبیوٹ ہے اوریجنل مولا جٹ کو آپ نے فلم دیکھی؟ جی میں پر میرے پر گیا تھا میں نے دیکھی مووی اور بہت اچھا لوگوں نے اس کو اوورال اس نائس پروجیکٹ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ایک چیز کو چھیڑتے ہیں تو آپ کو اس کے ایک لیول اوپر آنا پڑتا ہے اور انہوں نے سب بہت میند کی معاشرہ بہت اچھا لیں لکھا بھی ناس انکل نے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن کا اگر جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے کہا جی کمپیریزن کیا جائے تو آرہ انہوں نے کمپیریزن کیا جائے جب بھی کبھی بات آئے گی تو جو اس کے پائنئر سے ان کا نام ہی مشہ سامنے آئے گا میرے ساتھ سے کمپیریزن بنتا بھی نہیں حالانکہ وہ خود کہتے ہیں جی ہم نے کمپیر نہیں کرے ہم وہ ایک اوریجنل فلم ہے یہ ایک انسپریشن اور ہمارا پورٹریل ہے دلکل ایسی ہے اور کمپیریزن کرنا بھی نہیں چاہیے بلکل بنتا بھی نہیں آپ امرود سے عام کا مزہ نہیں لے سکتے کیا بات اسی طرح وہ جس دور میں فلم بنی وہ جن لوگوں کے لیے تھی اور جن حالات میں وہ وہ لوگ اور تھے ہم نے یہ فلم بنائی یوت کے لیے امرود اور عام بے شک جی دونوں الگ چیزیں ہیں کمپیریزن تو بنتا نہیں لیکن مولا جٹ کیریکٹر تو ایک ہے جو دو ایکٹرز نے پلے کیا ہے اس کے اوپر کمپیریزن پر آپ کیا کہتے ہیں ایک مولا جٹ نے اکھاڑے میں مٹی پر کشتی لڑی اور ان بیٹن رار جیتی دوسرا رنگ میں آگیا اس نے باکسنگ کیا اور وہ جیتی مدد دونوں ہی جیتے ہیں نارسل صاحب آپ کے کریر کے اندر آپ نے ہر ایکٹر کے ساتھ کام کی ہے بہت سے بڑی بڑی فلمیں بھی دیکھی ہٹ بھی دیکھی فلوپ بھی دیکھی راہی صاحب میں وہ کیا بات تھی جو کہ اور کسی اداکار میں نہیں تھی اس میں آپ ہالی وڈ کو بھی شامل کر لیں بالکل بالی وڈ کو بھی شامل کر لیں تامل فلموں کو بھی شامل کر لیں یہ میرے پر سوال پہلے بھی ہوا اور سوال کرنے والا تھا جس نے وہ شمی کپور جب دھرمندر نے میرا تعرف کروایا کہ یہ ہیں دادا جنہوں نے مولا جٹ لکھی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا تو میں جو اور سے دیکھتے رہے تو میں سمجھا کہ شاید ان کو یقین نہیں ہے میں نے کہا آپ کو یقین نہیں ہے کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں برخوردار انہوں نے تعرف غلط کروایا کہتے ہیں دھرم اس کے یہ تعرف نہیں کہ اس نے مولا جٹ لکھی اس کا اصل تعرف یہ ہے وہ ریٹر جس نے فلم میلا لکھی تو پھر کہنے لگے میں جب بھی مشکل سین آتا ہے میں فلم میلا دیکھتا ہوں پھر جاتا ہوں تو پھر انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ سلطان راہی کئی وہ خوبی بتائیں جو دنیا میں کسی رائٹر کی نہیں اور آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی وہ بائیس گھنٹے کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اور تھریچ رہتے ہیں کہتا ہے اس قسم کے کھوتا ایکٹر ہمارے پاس بھی اور کوئی بتاؤ میں نے کہا جی انسان بہت اچھا ہے کہتا ہے یہ دھرم بھی انسان بہت اچھا ہے پھر میں سوچا میں نے کہا جی وہ لوگوں کی ہیلپ بہت کرتے ہیں کہتا ہے یہاں بے شمار ایکٹر ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں میں نے کہا یہاں سارے مجھے نہیں پتا کہتا ہے واحد دنیا ایکٹر ہے کہ ڈیڑھ سفہ ڈراما بولے گا ایک شارٹ ہو آنکھ نجپ کر موسیقی 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 واہ واہ گرم جوہر صاحب پھر سے آگئے آپ شکر کرو باٹ جی میں خود با خود چل کے تسانے شوہچ آگیاں نہیں تھے وڈے وڈے سوپر سٹار میرے نال کافی وید گرم جوہر پیڑنو ترس دینے وہ کونسی کافی ہے جس کی پیشیاں انٹی نارکوٹیکس دفتر میں بھگتنی پڑتی ہیں کیوں پر عیدہ ہوندہ باٹ جی کچھ گلہ آف کیمرہ کرنا لیا ہونگی پاپے میں مان بیٹھ دین یارا اوہ ایسے گرم جوہر صاحب ہے دیسی گلیمر دا تاروف سے کروا ویزادہ نتووے تینکتہ نشان لاکے آجاوے اے ہو جیا نتا نے تک کدھی خواب بھی نہیں ویکھیا نتا نے نہیں سی ویکھیا لیکن بٹا نے ضرور ویکھیا پرا مر ویڈھولا تیری لوڑ کوئی نہیں چلو بھئی مان لیا آپ تو دارو نتنی ہے اے کونہ چھوٹے پیکٹوں میں میں ہوں دارو پرو میکس دو سو چپنجا جی بی ناسر دی نئی مولا جت میں تو آپ نے دارو کا پیر ہی بدل دیا اور اوپر سے اس مولے کو اس کا کرش بنا دیا آپ نے تو دارو کی بھی ہارس ٹرے دنگ کر دی میرا کاروی ناسر دیب نے وصنے سی دیتا مولا جت دے وائند اب دے جدو میرا ویا ہویا انیا دے گا نہیں ان پاکیا جنیاں لاشا بھی چھ گیا سن میرے جیش میرے اپرا نوری نتنو لطوی دینی پی سی اچھا ویسے ناسر صاحب ایکیڈی سیچویشن سی جتھے پہنچ کے نوری نتنے خیال آیا زینج کہ میں ران دا روست بنانا ایک بات کی سمجھ نہیں ہے کہ مولا جت نے نوری نت کی ٹانگ کا کیا گیا نوری نت دی ٹانگ نا مولا جت نے ایز اس ٹپنی کول رکھی اسی جتھے اپنی تھاک جاندی سی ہو دی بان نکل جاندی سن نوری نت نے اپنی ٹانگ دے کر انسانیت کو مزید قتل و غارت ہونے سے روکا اس نے جت کا جو انتقام تھا اس کو روکنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ٹانگ کی قربانی دے دی اپا دارو میرا بھی جیوان سوارو ایس گل تو بعد سارے میں نو مارو لیجنڈ آف مولا جت میں میرا کوئی پیر ہی نہیں ہے فیصل وڈا سے میری بات ہی چلا دو اس کا بھی آج گل کوئی پیر نہیں ہے دارو پرو میکس تو پیر دی گل کر رہی ہے فیصل وڈا تے آج کل کوئی سر پیر ہی نہیں ہے تاڑے دو وڈا پیر بن گیا نا تے ایک گانا تاڑے تے پکچرائز ہونا ہے کھیڑا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے اپنا پاپا ناصر عدیب تو سندھی ایک فلم دا میں ریمیک بنا کے نا بلال لشاری کی ٹف ٹائم دینا چاہنا تے اس فلم دا نا ایک کالے چور جیس فلم جت اسی نظام انصاف کی تنقید دا نشانہ بنایا سی جرم چوئی کنٹے انصاف اٹ کنٹ آہ آہ وہ گرم جہور کالے چور جو دو فلم بناویں تے ایک گانا جڑا نیلی تے سلطان غائی صاحب تے پکچرائز ہویا ہے میرے تے پکچرائز ضرور کریں کھیڑا موسیقا موسیقا امات موسیقا موسیقا کر چوئی آہ ہہ دارو جی اجیرہ گانا تنسی داسرہو، ایتی ہو ایسی نیلی بے گم کے پنکچرائز اگر تُسانتے کارسانتے تسا کی گانے تو پہلے ادھا کلو نیلا تھوٹہ خونہ پیسی نیلا تھوٹہ پرا مر نیلا خونہ مشکل وے لے، تکھوتے نو بھی پیو کہنا پیجان دا ہے دارن اتنی با خدا آپ کے گانا سن کر ہمارے اندر کی مہک ملک میرا مطلب ہے ہمارے دل چاہ رہا ہے ٹیڈی شفٹ پر جودہ بھائی کی پشاک مان کر اور پہن کر یہ گئی بادشاہ اسلامت وڑا ڈانس ویخ کے میں نے یقین ہو گیا کہ تسی سلطنت حنجر والد بادشاہ ہو بادشاہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر جنہی اپنا کہنا ہے مادام تساؤ میوزیم اس نے اندر میرا بار ناصر عدیب صاحب دا مجسمہ لگنا سے آپ کا اندر ان کا باہر کیوں بھئی بزرگ آدمی نے توپی شوپ سے ایک لیسن تینوں کی تقلیق نہیں ہے میں باہر اس وقت پر کہیں کہ مر کے بعد نہ جائے اے 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 دے تو پھر شان اگلی فلم آپ سے لکھو رہا رہا ہے بلکہ میں آخواتی نکرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ہائے 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 کیوں یہ سیٹلاک گئی پاپا ناصر عدیب زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے کہاں ہاں تسی کدرے میکی پہلے مل جان دے میں تسان دا او ٹیمز آیا کرنا سی میں تسان المل کے ایس قسم دیا شاہکار فلمہ بنانیاں سی اے جیڑنی اپنا کہنا ہے مدام تساؤ میوزیم اس نے اندور میرا بار ناصر عدیب صاحب دا مجسمہ لگنا سی آپ کا اندور ان کا باہر کیوں بھئی بزرگ آدمی نے توپ شوپ سے ایک لیسن تینوں کی تقلیق نہیں میں باہر اس وقت دیکھنے کہ مڑ کے باہر نہ جائے اے اے ایسے آلفل بقواس نہ کرو آج ہم لوگ سلطان راهی صاحب کو ٹریبیٹ پیش کر رہے ہیں یار بڑ جتنا وڑا تو ٹریبیٹ پیش کر رہے ہیں تیریاں اگلیاں پشلیاں اتلیاں ثلڑیاں ساریاں غلطیاں ماف اصل اچھ میری زندگی تے مارے زین نے اپر کدھرے آرٹ فلمان دا پوچھ سوار نہ ہوندہ نا تے میں رائی صاحب دنال کو ڈیڑھ دو سو فلم کر لینی آسی کھڑی آرٹ فلم بنائی ہے تسی پہلی بنائی سی میڈم دیاری باز دوسری بنائی جانو فٹ فٹ تیسری بنائی سی بلو تین سو دو بغیر 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 پس یہ ثابت ہو گیا تمہارا آرٹ سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا راجہ ریاض کا ایکانومی سے جتنا راجہ ریاض دا ایکانومی نلتر لگے اتنا ہی تیرا لٹریچر نالے راہی صاحب کو سنا تھا ہولی وڈ سے بھی ایک دفعہ آفر آئی تھی جی بہتکل ایسا ہوا تھا ہم لوگ کلیفورنیا میں تھے ہم پہ ہمارے دوست ہیں ان کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے ابو کے ساتھ تو ہم لوگ کٹھے ہم پہ لنچ کر رہے تھے آچھا ہم پہ آکے بیٹھا ہمارے پاس میں ابو کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ we are making a western film تو اس کے لیے ان چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں آئے تو ابو نے تھوڑا سمائل کے لیے کہتے ہیں کہ i would love to work in hollywood لیکن یہ کہ میں یہاں رک گیا تو پیچھے بہت بڑا کام رک جائے گا i have to go back تو اس نے خیر بنایا کہ خیر کار ایکسچنج کی نمبر ایکسچنج کی جو بھی تھا تو but he never went back for that میں نے ابو سے کہا آپ کر لیتے کیا تھا کیونکہ western film اسے بڑے پسند تھی اس ٹائم پہ پسند تھی اس ٹائم پہ تو ویسٹرن فلموں کا دور ہوتا بہت دور ہوتا تو but he refused came back to pakistan ویسٹرن فلموں سے ویسٹرن فلموں سے ویسٹرن بہت انسپاری تھے کیونکہ عام لائف میں انہیں ہات کوٹ ہنکرچیف بہت 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 ہاں جی ہاتھ سوٹ ان کو بسیکلی وہ جو بہت 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 لوگوں نے پسند اس رول میں کیا جو ماشاءاللہ تنہا عرصہ کرتے رہے لیکن شوق تھا بہت بہت حسن عسگری صاحب ہیں جنہوں نے ان کو بہت 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 تو ہیسٹو لوف ورکن سلطان رائی صاحب وہاں کے سلطان رائی مطلب دی گریٹ باکسر محمد علی کو ملے اور وہ جو پوز بھی مارا ہوا تھا دونوں ناک آؤٹ ایک دوسرے کر رہے ہیں وہ کیا تھا ابو جمعے کے نماز پڑھنے کے لئے تھے وہ اگین کیلیفورنیا تو وہاں پر اس کا مینجر تھا وہ پہ نماز پڑھنے کے لئے سب لوگ ابو کو نماز پڑھنے بعد مل رہے تھے ابو سے مل کی تو بتایا کہ میں اگر مینجر ہوں ابو نے کہا کہ I would like to meet him آرہ رائی کہ اس کو بتایا تو ان کو call up کیا کہ آپ پائیے ملیے سیکنڈ ٹھنڈ 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 کے ساتھ ساتھ گئے کھے کھے چھوٹے ٹائم تھے تو ان سے ملکات ہو جبھی بھی بھی انتر کیا تو اتنا بڑا جا نماز دوار پر پر جبھی بھی بھی اور اتنا بی بی بھار 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 اگر اب لائف کی لائبری ری تسویر کی تسویر تو سب سے بڑے آدمی کے ساتھ آپ کو جو تصویر ملے گی وہ شاید ایک ہی ملے گی محمد علی کا لے کر محمد علی کیونکہ میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے لیکن آپ کسی بھی چھوٹے آدمی کی چھوٹے تکنیشن کے گھر میں جائیں اس کی آپ کو سلطان راہ کے ساتھ تصویر ضرور ملے گی کیا بات کیا بات آئے 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 باٹ جی تناصر پاپا میری زندگی نیاں اصل فلمات اندھو نہیں رہ گئی ہے باپا کتوں آئے باپا کتوں آئے پاپا انہوں کیا ہے آجا یار تو سب مزاق پہ اڑاڑا ہے پاپا مطلب پائی جان آجا آجا تو سب نیزت کر رہا ہے نا وڈے بزرگ ہو آسانے سینئر آدمی ہو بزرگ کتوں نہیں نہیں واقعی تو سب بزرگ تھے نہیں اٹھو میں تو انسکول چھڑنا ہوں پہلے آپ نے کام کر لے میں دس رہ سا کہ میں بڑی شاکار فلمات بنانیاں سی ہیں رائی صاحب نال اچھا جیسا کہ پہلی بنانیاں سی میں باجی راؤ مستانی دا کھڑاک دوسری بنانی سی میں ہم یوٹرن لے چکے سرم اس تو بعد میں ایکشن فلم بھی بنانی سی اچھا گاتک گجر یعنی کوئی ایشو بیش فلم نہیں تھی ہو اوئے باٹ پاپا کہانیاں تھے ہلے بھی مارے کو ویدو وینو چوپڑا تھے انہوں راگ ویشپ نالو وڈین لیکون ایک ٹریجیڈی ہے کیا میرے کولون راہی صاحب نہیں ہے ویسے اگر وہ آج ہوتے نا تو تجھے دیکھے صرف ایک ہی چیز کہتے کیا اپسلوٹلی ناٹ گنیز بک آ ورل ریکرڈ میں سلطان راہی صاحب کا جو ریکارڈ ہے دو موسٹ لیڈنگ کیریکٹرز پلے کی ہیں انہوں نے اس کے بعد ساؤتھ انڈین ہیرو بھرمنندر نے بھی یہ کیا ہے مگر انہوں نے کومیڈی میں زیادہ کی اس لیے یہ ابھی تک ریکرڈ سلطان راہی صاحب ہولڈ کرتے ہیں میں یہ کہا تھا بکاوز اس کے پیچھے ان کی ڈیٹرمنیشن اور محنت بہت تھی بالکل اور لیسے دی لیسے دی تک مجھے یاد ہے انہوں نے ایک شور پر کٹھے تھے تو گھوڑے کی اوپر جسے شورٹ بابا چل رہا ہے کہ ہورس رائنگوں کو بہت شوق تھا بلکل لیسے دیوں کی بات ہے تو اس پر گھوڑے بیٹھ کے تو حقیقت انہوں نے ایسے کیا ہے یاد بیٹھتے ہونا تو انہوں نے کہا لازی کیا ہے کہنے یاد بس ہو کیا ہو لوگاں کو لوگی کرا لو میں انہوں نے چھڑے میں جان چھڑ دے ہوں یا نہیں نہیں یہ لیسے چھڑنے کی رائی صاحب نے کم سے کم معافضہ کتنا لیا فلم کا اور زیادہ زیادہ کتنا لیا ہے 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 مرائی صاحب نے پوری زندگی میں اپنا معافضہ نہیں لیا نہ کریں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں سمتا ہوں کہ کوئی بھی پروڈوسر اس ایکٹر کا معافضہ دے ہی نہیں سکتا تھا اور آپ یقین کریں کہ جس نے جو دیا اس نے لے لیا وہ کیا با کیا با ایک دفعہ یاد ہے مجھے کہ میں نے آگا صاحب سے کہا میں نے کہا آگا صاحب سنے آپ نے دھائی لاک سے تین لاک کر دیا تو ہس پڑے کہتا ہے ناصر عدیب وہ پروڈوسر لے آو جس نے مجھے دھائی لاک دیا ہو آئی دھائی لاک دیا یا پاس جاتے تھے ڈیلیوری ہوگی مہنگی ہوگی فلان ہوگیا آگا چیز این نہیں ہے گئنے آئی اور اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ کنے لیا کے آیا وہ اپنے ہو جڑا ایک ایک سی سیکٹوئی اس نے کہا جو اہر اخلا ہے اس کا میں آپ کو بڑا کہ ساتھوں میں سٹرنگ یہ میں نے فلم ابو ج کے ساتھ پانچ فلم میں کٹھے ہیں وہوں نے کام کی ہے جس نے فلم کا جو پانچ فلم نے بتایا تو گھر پہ پیسے لے کر آگے انہوں نے بولا جی کہ میرا بیلنس تھوڑا تھا تو جیسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ کا میکنی شکریہ تینکیو تھا کھلیا مانے ابو جی کے لیٹر تھا تو وہ ایسے لیٹر دے کر تو بیٹھ گیا سکر کر پتری کی ہوئے ہیں پتری کی ہوئے ہیں بولا جی پرنٹ شکرنے پیسے کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں میں نے کہا میرے تو میرے پاس رہنے تھے ابو جی دے دو اب اسے لے لینا اب دو ان کو ان کو واپس کروایا انڈسٹری کو چھلاتے تھے بیٹھ ساب کے کریر میں سب سے زیادہ heroine ان کے ساتھ انجومن تھی ابو نے کافی سارا کام کیا آسیا جی کے ساتھ پہلے کیا اس کے بعد پھر انجومنڈی کا دور آیا پھر انٹ پر سائما کے ساتھ ان کے ساتھ جو بڑے ہیٹ ان کے پیرز رہے کام دنوں نے بہت سارای heroines کے ساتھ انہیں کیا لیکن اس فارہ اس فیورٹ اس کے آسیا جی کے ساتھ ان کا کافی رہا اوران جانڈی کے ساتھ آچھا آورٹ سے ہاں جہاں تک ایکٹرز کا تعلق ہے ان کے ہالی وڈ کے جو بہت فیورٹ ایکٹر تھے وہ انتھنی کوئن واقعی انجومن جید انال اتنا کام کیتا رائی صاحب نے کئی واری حیدر پاپا گلتی نا لوں نا کہتا تھا سی امی جی ابو بلا رہن ہے تا دیر آسا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھیں سوپر آورٹ آپ کو سن آف مولا جات فلم بنانی چاہیے اور ہیرو کو ایک اردار خود کرنا چاہیے جب بانی تھی لیجن آف مولا جات تو بہت سلوگا نے بات کہی آپ کو سوپر آورٹ ہونا چاہیتا ٹیٹل ورڈ میں انشاء اللہ اللہ یہ فلم ہوں نے انناؤنس کی ہے انشاء اللہ اللہ اس میں آپ کو میں ہی نظر ہوں ٹیٹل ورڈ میں سن آف مولا جات اور ویلکم باک بریک لیزن جنرمن آپ کو سوپر آورٹ جب آپ کو خبر ملی کہ راہی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے اس وقت آپ کہاں تھے جی ہم لوگ لاہور مہی تھے پاکستان مہی تھے میں میرے بڑے بھائی تارک جن سے ہم لوگ پاکستان میں تھے باکستان امریکہ میں ہی تھے جی اور رات کو کوئی ڈیٹ دو بجے کلیب ریسید ایک کال پہلے میں لگا کہ پرینک ہے کیونکہ پہلے بھی ایک افاؤڈی سی پہلے بوجھے کی بارے میں لیکن جب سیکنڈ دفعہ کال جو ساتھ ان کی جو ڈرائیور تھا جب اس کی کال ہی تو پھر میں فیل ہوا کہ سم دنگ رونگ تو پھر اسکار ان در کار پھر میں گاڑیاں بھگائیں گوج رہا مالا جب پونچے تو پھر اور اس سے پہلے ملاقات آپ کی کتنے دن پہلے ہوئی تھی اس سے دو دن پہلے دو دن پہلے دو دن پہلے he was leaving اور اتفاقی بات دیکھیں اس جس دن میں جا رہے تھے تو گاڑیاں جب بیٹھے ہیں تو میں پاس گیا ہوں تو مجھا بڑا من کیا کہ میں بھی ساتھ بڑا من کیا بڑا من کیا بڑا من کیا کیونکہ کوئی ڈاکو سلطان رائی کو قتل نہیں کر سکتا داکو اس کو مرشد مانتے تھے رائی صاحب کو ویسٹ پنجاب سے اتنا ہی پیار ملتا تھا جتنا ان کو ایسٹ پنجاب سے پیار ملتا تھا کبھی وہ شیئر کرتے تھا آپ سے ابو جی سے بہت دفع بارے میں ذکر لیکن بات یہ ہے کہ ان کا کبھی وہاں پر ٹریکل کرنے کا اتفاق ہوا نہیں اچھا اچھا لیکن یہ ہے کہ اس ٹیم میں ممائل فون سے تھے نہیں تو ٹیلی فون کے پر کبھی ایسے کولوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسٹ پنجاب کی بات کہ دھرند جی نے یہ مجھے بات کہی تھی کہ لندن سے جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو میں ایک ہی فرمیش کرتا ہوں کہ سلطان رائی کی جو فلم میں اس کی کیسٹ لے کر رہا ہے آہ اب بلکل ٹھیک کہہ رہنے ناصر پاپا بات جی تو ساں کی پتہ ہے ہالی بو ڈالے بڑے کھوچل نے بڑے میسنے نے اینہ نے رائی صاحب نو اتنی زہانتنل کاپی کیتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ نہیں آرن دیتی مسلک ایسا نہیں دیول کی تاقلت اسی گھاتک ڈکیت زدی جتنیاں فلمہ نے اس دیاں ساریاں فلمہ نے وچو سلطان رائی کٹ دے ہو تے پچھے اتنی ایکٹنگ بچ دی ہے جنیاں کاف لیگ کل سیٹاں نے درمیسے تُمسے گلن گلن میں نو پاپا پیر کہے گا جنگا لگ گئے مر جانے آہ ویری گوڈ نا سونے آہ یار کسی میں نو بھی میک اپ کرا دے ہیں جی لگدہ تین عورتیں تین کہانیاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ڈا 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 ایکٹر میں انگری ینگ مین تھا ہیرو آنے کے لیے بے چین تھا کسی اور کو رول گے مل سرا دیکھ لے آکے پروانے میری کونسی ہے منزل یارے مامی دہتے کچھ کرو پھر سے آگئی ہے مامی کو ایسا نہیں بولتے بیٹا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کس کی ممی ہو میں انگری ینگ مین ممی ہوں جس کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے سکندر آزم اور چندر گپ تو موریا کے دور سے میرے ساتھ نائنصافی ہوتی رہی ہے کیا بکواس کر رہے ہو وہ دونوں تو شہزادے تھے وہ شہزادے تھے تو کیا ہوا تو میں گوسا گگڑا ہوں اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا نائنصافی ہوئی ہے تمہارے ساتھ بشیرہ فلم مجھے مر رہی تھی لیکن ان موقع پہ میں صاحب کو مل گئی مولے نو مولا نا مارے تے مولا نی مردہ بٹا نہیں ایس مولے تے اگر کسی تا پیر آگیا ہے مر بھی سکتا اپنی لت اپنے ہتھی بھٹ کے میرے اگے رکھ دے بٹا جٹ دے کہر تو بچان دی آخری صورتی اے ایڈا چھوٹا مولا جٹ اے تُو مولا جٹے گے پاکستان دی جی ڈی پی وہ تو کہنا جی اپنی لات لا کے میرے اگے سوڑ دے تیرے کو لو کھا دی جانی ہے اے منو نا منو اے مکھو جٹی دا پتر ہے جوید کو ڈو تو اپنی چھوٹی بولے آئی پر تیری گل دا سواد آگیا ہے اے کوئی شرم ہوتی کوئی حیاء ہوتی ہے تم اصلی مولا جٹ کے بیٹے حیدر سلطان کے آگے مولا جٹ بنی پھر رہے ہو اے انکر بن کے ایڈی چھوٹی گل کتیو بٹا چڑ دا سورج ایک شہر تے روشنی نہیں دیندہ بلکہ پورے جگنو روشنی دیندہ ہی بلپ دا تے سنیا سی لیکن سورج بھی زیرو سیز آنڈ لگ پھر ویسے کے دور سی اصل مولا جٹ سلطان رائی صاحب آئے 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 وڈہ مولا جٹ اس تو بعد آیا فواد خان او دے تو تھوڑا جا کٹ مولا جٹ اے دیکھو ایکانومی پیک مولا جٹ قاتل نظرات کچھ سوالات ہمارے آرڈینس بھی کرتے ہیں جی سر ناصر عدیب صاحب میرا سوال آپ سے ہے کیا سلطان رائی مرہوم کی کمی کبھی پوری ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں جن کا کبھی اس نے سانی پیدا نہیں کیا ان میں سلطان رائی اور میڈم نور جہاں سارے فریست ہیں میں نہیں سمتا کہ اس صدی میں کوئی سلطان رائی یا نور جہاں آ سکتی نہیں آئے کیا با حیدر سلطان میرہ سوال آپ سے ہے آپ کو سن آف مولا جٹ فلم بنانی چاہیے اور ہیرو کی کردار ہوت کرنا چاہیے جی انشاء اللہ پلان بھی یہی ہے اور جب بنی تھی لیجن آف مولا جٹ تو بہت سلوگ نے بات کہی کہ آپ کو سن آف مولا جٹ ہونا چاہیے تھے ٹیٹل وڈ میں انشاء اللہ اللہ یہ فلم میں انہوں کی ہے انشاء اللہ اس میں آپ کو میں نظر ہوں گا ٹیٹل میں سن آف مولا جٹ آپ نے دو گھڑیا کیوں پینی ہوئی ہیں اصل چاہیے ٹیم تک دینے کرو نکلنے لگے کامتے جا رہا ہے تو اتھے جا کے لو جی انکار جا رہا ہے نہیں اس پہ اس کی کیا گیدر سنگی ہے بس میں نے حضرت علی کرم اللہ واجب کے قول پڑھا ہے کہ انسان کے وقت دو ہوتے ایک وہ جو وقت اس کا ہوتا ہے اور ایک وہ وقت جو اس کا نہیں ہوتا میں نے یہ دو گھڑیاں باندھی ہیں یہ گھڑی وہ ہے جو میرا وقت بتاتی ہے کہ وقت میرے ساتھ ہے لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں تو اس کو اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے وہ وقت بھی گزارا جب تو میرے ساتھ نہیں تھا آہ کیا بات کیا بات خاتین ازاد آج دی لیجنڈ آف سلطان راہی میرے مطلب ہے دی ٹریبیوٹ ٹو سلطان راہی میں ہمارے دونوں مہمانوں نے کیا شاندار ٹریبیوٹ پیش کیا اور جانے سے پہلے سلطان راہی صاحب پر پکچرائز ہوا ماسٹر عبداللہ اور ملکہ ترنم نورجان کا سوپر ایٹ گانا آئیے موسیقی 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 موسیقی